بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عربعین کے معجزات دیکھ کر دنیا حیران ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جمع کہاں سے ہو جاتے ہیں عربعین امام حسین کا بہت بڑا معجزہ ہے یہ ایک عشق کا سفر ہے جو نجف سے امیر المومنین علی ابن طالب کے حرم پاک سے شروع ہوتا ہے اور کربلہ حسین ابن علی کے حرم پاک تک ختم ہو جاتا ہے نہ صرف مسلمان شیعہ یا سنی بلکہ غیر مسلم بھی امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت اور پرسہ دینے کے لیے ہر سال عربعین کے موقع پر کربلہ میں جمع ہوتے ہیں ہر سال پانچ کروڑ سے بھی زیادہ لوگ عربعین منانے کے لیے نجف سے کربلہ کی طرف تقریباً نوے کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اس عمل کو مشی کہتے ہیں راستے کے دونوں اطراف ظاہرین کے ارام کرنے اور انہیں مختلف خدمات فرام کرنے کے لیے موقع لگائے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اہل علاقہ کے دروازے ظاہرین عربعین کے لیے دن رات کھلے ہوتے ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ لوگ یکم سفر سے بیس سفر تک نجف سے کربلہ نوے کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں کسی ایک کا بھی ایک روپیہ تک خرچ نہیں آتا خانہ پینہ دوائی آرام سب کچھ فری میں ہی ملتا ہے اہل علاقہ ظاہرین کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹیں موجود ہوتے ہیں اور سڑک کے دونوں اطراف موقع لگے ہوتے ہیں رہائش اور آرام کے لیے اہل علاقہ نے سڑک کے دونوں طرف گدے اور سوفے رکھے ہوتے ہیں تاکہ ظاہرین کو بلکل بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہونے پائے اور ظاہرین کے لیے بہت بڑا دسترخان لگایا جاتا ہے امیر ترین انسان غریب ترین انسانوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ کب ہمارے دسترخان میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کا اعترام اس قدر کے ایک دوسرے کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ظاہرین کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھوں میں ضرورت کی اشیاء اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں عراق کے کچھ کوائل کا رواج ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دیتے ہیں تو اس جہیز کے سمان کو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہ سمان عربعین کے دنوں میں موقع میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے ظاہرین استعمال کریں اور جب عربعین ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سمان اپنے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے ایک طویل کتار میں عراقی کھڑے نظر آتے ہیں جو فوراں ظاہر کے پاس آ کر پوچھتے ہیں تمہارے پاس رہائش کا بندوبست ہے اگر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے مجھے میمان نوازی کا شرف بکشو اگر آپ نے قبول کر لیا اور گھر پہنچ گئے تو گھر کے افراد فخریہ گلری محلہ میں چلتے ہیں کہ آج ہمارے گھر امام حسین علیہ السلام کے ظاہر میمان ہے اور ان کے دوست اعباب ان کی قسمت پر رشت کرتے ہیں اور پھر اس کے گھر جا کر ظاہر سے ملاقات کرتے ہیں اور کل کے دن کی دعوت دیتے ہیں کہ میرے میمان بنو عربعین کے معجزات دے کر یزید وقت بہت پریشان ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہماری صبح کا ہے نام علی سے آغاز پھر اس کے بعد تو ایک پہر حسین کا ہے تو چھوٹی چھوٹی آزاداریوں سے خائف تھا اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے یہ زیدیت تیرے ماتے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے